اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو ایک فروری دو ہزار انیس پوچھا جا رہا ہے جو میں نے بگن ویلیا کی کٹنز لگائیں تھی ان کا کیا ریزرٹ ہے تو چلی آپ کو ریزرٹ جلدی سے دکھا دیتا ہوں دو گملوں کے اندر ہم نے کٹنز کو لگایا تھا ایک تو یہ رہی اور ایک یہ رہی یہ والی تو سروائیو ہی نہیں کر پائی اور یہ اوپر سے ڈرائی ہو گئی لیکن ابھی میں اس کو نکالوں گا نہیں میں بھی یہ سروائیو کر جائے لیکن مجھے بلکل امید نہیں رہی اب اس کے اوپر کہ اس کی گروت اب شروع ہو سکے گی کیونکہ یہ ڈرائی ہو گئی ہے اور جو دوسری والی ہم نے لگائی تھی وہ مرجا رہی تھی لیکن میں نے ان دونوں گملوں کو اٹھایا اور نیچے والے پوشن میں رکھ دی اپنے پولی ہاؤس کے اس کے نئے پتے نکر رہے ہیں اور نئی شوٹ بھی اوپر سے نکر رہی ہے امید کرتا ہوں کہ اس کی گروت اچھی رہے گی یہ کیوں سروائیو نہیں کر پائی چلیے اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں پولی ہاؤس کا میں نے یہ والا پوشن سلیکٹ کیا تھا جس کے اندر میں نے کٹنگز کو رکھا تھا کیونکہ ہیومیڈیٹی سب سے زیادہ اوپر والے ایریا میں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی میں نے اوپر والا جو یہاں پر گرین نٹ لگا ہوتا تھا اور پیراشور لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہاں پر شیڑی ایریا رہتا تھا اس کو اتار دینے کے بعد میں یہاں پر دھوپ زیادہ آنے لگی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایریا میں زیادہ دھوپ ہے اور نیچے والے ایریا میں بھی دھوپ جہاں بھی ہو اس کی ہیڈ جب بنتی ہے تو وہ اوپر والی سائٹ پر اٹھتی ہے اور اس ایریا میں زیادہ بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ والی کٹنگ جو میں نے آپ کو دکھائی وہ ڈرائے ہو رہی تھی جلدی سے میں نے دونوں گملوں کو نکالا اور ان کے اندر رکھ دیا اب یہ بھی کافی چھنڈ ہے لیکن دیکھئے ٹمپریچر اندر کا دیکھئے 32 سینٹی گریڈ اس کے اندر کا ٹمپریچر ہے اور 18 سینٹی گریڈ باہر کا ٹمپریچر تو 30 سے 35 سینٹی گریڈ کے اندر کٹنگز کامیاب نہیں ہوتی اس لیے ان کو 20 سے 25 سینٹی گریڈ کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی روٹنگ اچھے طریقے سے شروع ہو سکے اور جو کٹنگ کے اندر جو ٹہنی کے در پانی موجود ہے تو اب دیکھیں گے کیا ریزرڈ ملتا ہے اب لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو اینٹ آٹا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا